کہ ایک روم میں ایک روم کوپ کہو جہاں بالوگا ہوا ہے اس میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرما اتنا پرکاس ہے اس سے بھی ادھیک پرکاس ہے اس پرماتما کے ایک روم کوپ کا تو پورے سریر میں تو ساڑے تین کروڑ روم کوپ ہیں تو کتنی روز نہیں ہوگی تو پرماتما اگر اے جیٹی جیہاں آجا تو ایک نمبر تو یہاں کے بھگوان کا یہاں کے مالک برم کا کلیزہ پھٹ جائے اور وہ اے جیٹی جیتنی روز نہیں اکتا جائیں تو ہمیں دکھائی دیں نہیں کچھ بھی بولتے رہیں گے ہم سوچتے رہیں گے کہ کوئی یہ نراکار پرکاس ہی بول رہا ہے تو اس لئے پرماتما اپنے سریر کے اس تیز کو ہلکا کر کے اور تب ہمارے پاس آتا ہے اب جیسے ایک ہی ککس میں ایک ازار وات کا بل لبزل رہا ہو ازار وات کا بند کر دیا جیرو کا چسا دیا تو وہ ٹمٹ ماتا پرکاس رہ گیا تو ایسے پرماتما کے پاس اپنے سریر کو اپنے سریر کے تیز کو گھٹانے اور وڈھانے کی اپنے سریر کو بھی لگو اور دیرہ کرنے کی پاور ہے وہ پرماتما ہے اس کی پرتیک کریا سنبھاؤ ہے پرماتما پرمیشور کے سبد کو اس میں اسنبھاؤ سبد نہیں ہوتا اس لئے اس کو پرماتما کہا جاتا ہے اب ہم یہاں آتے ہیں کہ وہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتما وہ کانتی میں کبیر دیو وہ کبیر پرماتما اب ہم نے اس کو کبیر پرماتما اس ستھان پر ہم نے کبیر پرماتما لکھنا پڑے گا ویدھوت کے سمان کریڈا کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابت ہوتا ہے ورنی اتھی آتما کو ایک پنی آتما کو پرابت ہوتا آکر ملتا ہے وہاں سے کہاں سے آتا ہے وہ کہاں رہتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی کے منطر ستائیس کو پڑیں گے اس میں سپسٹ کیا ہے کہ جو پرماتما دھو لوگ کے اور تیسرے پرسٹ پر ویراز مان ہے وہاں رہتا ہے دھو لوگ کے تیسرے باغ میں تو اسے کیا سے دعا کہ پرماتما ساکار ہے اور اپنے اس دھو لوگ کے تیسرے پرسٹ تیسرے ستھان اس لوگ سے اس ستھان سے چل کر گتی کر کے آتا ہے اور اچھی آتماوں کو ملتا ہے وہ قبیر دیو ہے وہ قبیر صاحب ہے اس کا نام اب دکھاتے ہیں آپ کو رگوید منڈل نمبر اسی نو کا اور سکت بیاسی کا منطر ایک اور دو سپسٹ کر دیں گے رگوید منڈل نمبر نو سکت ایٹی ٹو بیاسی اور منطر یہاں ہے پرثم اس میں سپسٹ کیا ہے کہ جو سروت پادک پربو یعنی سب کی اتھپتی کرنے والا پرکاس روپ سدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا پاپ ناسک اپنے اتما پاپ سے دکھ ہوتا ہے اور پاپ ناس ہو جائے تو سکھ ہو گیا کسی کے پیر میں کاٹا لگا ہے کاٹے سے دکھ ہے کاٹا نکل گیا تو سکھ ہو گیا کسی کے پیٹ میں درد ہے پیڑا ہے پیڑا کے کارن کسٹ ہے عوص دیلی درد سانت ہوا سکھ ہو گیا تو پرماتما نے ایک سادنا بتائی ہے اور اس کی سادنا اس نام کے جعب کرنے سے ہمارا وہ کاٹا نکل جائے گا ہمارا وہ پیٹ کا درد پیڑا کھتم ہو جائے گی پرہربد کا جو کرم ہے کسمت میں لکھا ہوا جو ہمارا جو پاپ جس کے کرن دکھ ہے وہ پاپ نہ سو جائے گا تو سکھ ہو گا تو پرماتما پاپ ہرن کرنے والا ہے یعنی سکھ دائی ہے پھر دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکھ بیاسی کا منطر نمبر ایک پڑھ رہے ہیں سرو اتپادک پربو یعنی سب کی رتنا سب کی اتپتی کرنے والا پرماتما پرکاس روپ شدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا ہرن کرنے والا راجیو اب سنسکرٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے راجیو راجہ کے سمان راجہ کی ترہے راجہ کے اب دیکھو ہم نے یہ دو سو نیتر پر پڑھا ٹو سکس نائن پر ٹو سیون جیرو پر آ جائیں گے دو سو ستر پر پڑھیں گے راجہ ادھر پر جانے والا راجہ کے سمان راجیو راجہ کے سمان راجہ کے سمان درسنی یہ ہے دیکھا جاتا ہے راجہ دیکھنے میں وہ راجہ کے سمان ہے یہ سمجھ لو شر پر مکٹ ہے سویت چھتر شر مکٹ بھی راجہ ہے اور دیکھتنا اس چیرے نو گریب دا صاحب جی کہتے ہیں کبیر بھگوان جو ستلوک میں اپنے سنگھ آسن پر بھی راجہ مان ہوتے ہیں سویت چھتر اوپر سفید چھتر ہے سفید شر مکٹ ہے اور دیکھتنا اس چیرے نو کہتے ہیں اس پرماتما کو کوئی دیکھتا نہیں وہ سادھنا کرتے نہیں جس سے وہ دکھائی دے اس لئے اس کو نراکار مان لیا یا اگیانی اور کتیناستک لوگوں نے بھگوان کا آستیتاو ختم کر دیا کہ پرماتما ہے ہی اب کیا بتا رہے ہیں دیکھئے گا دیکھنے میں راجہ کے سمان ہے نراکار ہے منصدرش سے ہے اسے سے دو گیا وہ ہے پرتیویادی لوک لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو یعنی اچھی آتما کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے اور جس پرکار ودھت آکاسی بجلی سنہی والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پروپرابت ہوتا ہے اب کہنے کا پہو یہ ہے اپنا اتما ایک کمال کی بات دیکھو کبھیر پرماتما کی آپ پر کتنے میر ہوئی ہے یہ ان ویدوں کے ان منطروں کا انواد انہی وقتیوں دوارہ کیا گیا ہے جو پرماتما کو نراکار مانتے ہیں کون آریے سماج کے پرورتک مہرشی دیاند اور اس کے چلے انویائی انہی کے گیان کے آدھار سے یہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ پرماتما نراکار ہے پرماتما کسی ایک ستھان پر ایک دیسیہ نہیں ہے کہیں نہیں رہتا ہے اور یہ ویدوں کو ست مانتے اب داس یہ انواد کرتا تو ایسا ہی کرنا تھا لیکن یہ کیا کہتے آپ کو برگلا دیتے کہ رام پال کو سنسکرت نہیں آتی اور یہ اوٹ پٹانگ ارت کر رہا ہے یہ کیا جانے ویدوں کو اور یہ یکتی ان اگیانی لوگوں کی اس سمیں کارگر صد ہوگی یہ جھوٹی بکواد جب پرماتمہ سم آئے تھے کبیر جی اس کلیوگ میں سن تیرہ سو اٹھانوے سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس تک وہ یہی گیان دے کر چلے گئے کہ بید میرا بید ہے میری مہیمہ کا گنگان کر رہا ہے بید میرا بید ہے پر میں نابید کے ماہی اور جون بید سے میں مل ہوں بید جانتے نہیں کبیر صاحب کہا کرتے تھے کہ میں پورن پرماتمہ ہوں اور تمہارے بید میری ہی مہیمہ بتا رہے ہیں لیکن میرے پانے کی ویدی ان چار بیدوں میں نہیں ہے اس کو بتانے کے لئے سوئم پرماتمہ آئے اور سچیداند گھنبرم نے یعنی کبیر پرماتمہ نے اپنی وانی میں اپنے مکمل سے بول کر جس کو کبیر وانی کہا جاتا ہے تو اب یہ دیس یہ نوا تو ایسی کرنا تھا لیکن یہ آپ کو برگلا دیتے اور آپ کے پکی جت جاتی کہ رام پال کو سنسکرت نہیں آتی تو ان ہی ودوانوں سے پرماتمہ نے رضا بکس وادی ان کی بدھی پہ پتھر ڈال دیا مالک نے یہ بھول گئے اس ٹائم میں کہ پرماتمہ کیا نہیں کر سکتا نہیں تہ ان چند سلوکوں کو چھوڑ کر ان پورے بدوں کے انرس کر رکھے ان لوگوں نے اس مہرشی داند اور ان کی چیلی نے یا دیا کری پرماتمہ آپ کے اوپر کہ ان ہی انگریزوں کے کرکملوں سے لکھوا دیا اور ساکار تو ہے یہ وید پرمانیت کر رہے اور مالک نے دیا وقش دی تو آسانی سے سمجھ ماؤگار یہ بولن جو گئے نہیں رہیں گے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ویدوں میں نہیں لکھا اور یہ ویدوں کو ست مانتے دیکھئے اس کے پیچھے مہرشی داند کا سدھاند لکھا انہوں نے تھا وید سب ست ویداؤں کا پوشت کہ مہرشی داند یہ مور لاکہ ظاہر ہے اپنی کہ وید میں سب ست لکھا ہے اب یہ وید میں کیا لکھا ہے کہ فرماتما سب کا اتپادک ہے سرو اتپادک رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی اور مندل نمبر ایک اس میں سفش کر دیا ہے کہ جو سرو اتپادک پربو یہ خود انواد کر رہے ہیں کہ سرو اتپادک سب کا اتپتی کرتا پرکاس سرو سدگنوں کی ورشتی کرنے والا اور پاپ ناس کرنے والا وہ راجہ کے سمان در سلی ہے دیکھنے میں راجہ کے سمان نر آکار ہیں اپنے اتما اس مہرشی نقلی مہرشی دیاند کے اپنے ویچار ستیار پرکاس میں لکھیں اس میں کیا بتا ہے کہ پرماتمہ اپنے سادگوں کا پاپ ناس نہیں کرتا پاپ ارن نہیں کرتا نمبر ایک نمبر دو یہ بتاتا پرماتمہ نراکار ہے نمبر تین یہ کہتا پرماتمہ کسی ایک ستھان پر نہیں رہتا وہ ایک دیسی نہیں اور اس ایک منطر نے اس کے تین اگیان سے داند پھیل کر دی دو گیا جوٹھارت پرکاس اور میری ستھان ایک نمبر کا جوٹھا آدمی ستھ ہو گیا اور اب الاس داس بھی ایک نمبر کا جوٹھا وقت کہتا وید پڑھتا ہوں ویدوں پر میں پوستک بھی لکھ رکھی ہے اور ویدوں میں کہیں نہیں لکھ پرماتمہ ساکار ہے یا کوئی لوگ ہے تین جوٹھوں کی آپ پول پاٹ جائے گی جنت آپ سمجھ جائے گی نکلیوں دور ہو جائے گی اور ست مارک گرن کرکے اپنا کلان کروالے داس کا اتنا دیس سے ہے اور اس میں مان بڑھائی نہیں داس کا کوئی اپنا گیان نہیں ست گرن تو میں چھوپے ہوئے گیان کو اور کوئی پور مجھ جا رہا کہ رہا مجھ جاتا ہوں اپنے گھر کوئی پستی مجھ رہا وہ بھی مجھ رہا اپنے گھر اور کوئی اتر اور دکشن میں جانے والا بھی یہی کہ رہا ہے میں اپنے گھر ہی جا رہے ہیں تو یہ سب ہی دیس دگ بھرشت ہیں سب اور دگ بھرشت کرنے کے مول کارنی ایسے اگیانی ریسی میں ریسی اور یہ سنت ہیں جنہوں نے مانو سماج کو برباد کر ڈالا اب دیکھو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 82 کا ہم پڑھتے ہوئے آرہے ہیں کہ پرماتمہ دیکھنے میں راجہ کے سمان ہے پرتیوید لوگ لوگ آنتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو اچھی آتما کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے اور کیسے ادھرن جی کہ دیس پرکار آکاسی وجلی اس دنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جی کیا بتا ہے کہ وہ پرماتمہ اپنے اس مول ستھان سے چل کر گتی کر آتا ہے جو ایک ستھان پر بیٹھا ہے وہ سے گتی کر آتا اپنے روپ کو سرل کر لیتا ہے وہ تو بہت تیج ہے ان کے شریف کا اور درد بھگت اچھی آتما جو درد بھگت ہے پک بھگت ہے اس کو ملتا ہے اور اس کو کیوں ملتا ہے کیونکہ اس کے بنا آگے اس گیان کو کوئی بڑھا نہیں سکتا درد بھگت ہی بڑھا سکتے ہیں سماج ایک طرف اور وہ بھگت ایک طرف تب یہ مار گا گے چلتا ہے تو جیسے آکاسی بجلی گرتی ہے کانسی داتو پر کانسی پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس میں ہمارے گھروں میں کانسی داتو کے تھالی اور بیلے ویا کرتے ہیں ورسہ کے دنوں میں کوئی تھالی یا بیلہ آنگن میں رہ جاتا ہماری دادی جی کہتی تھی ہماری ماتاوں سے چاچی تائیوں سے کہ کانسی کی کوئی بھی ورسہ کے سمیں باہر مت چھوڑا کرو اندر رکھ دو کانسی کی داتو پر بیجلی عمومن گرتی ہے آکاسی ہے کیونکہ اس سے اٹریکشن ہوتا ہے تو ایسے پرماتمہ اس میں لکھا سپس وید میں کہ وہ پرماتمہ وہاں سے جب آتا ہے تو آکاسی بیجلی کی طرح اسی پر آ کر اٹریکٹ ہوتا ہے جس پر اس کا آکر سن ہوتا ہے تو پرماتمہ اچھی آتما کو ملتا ہے داس کے نولیج میں کون کون ہیں وہ درد بھکت اور وہ ورن یہ اچھی آتما ہیں آدھنی درم داس ساہیب جی آدھنی ملک داس ساہیب جی آدھنی نانک ساہیب جی سکھ دھرم کے پر آدھنی دادو ساہیب جی آدھنی گریب داس ساہیب جی گاؤں چھوڑانی جلہ 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 خریانہ والے آدھنی گریب داس ساہیب جی گاؤں کھیکڑا جلہ میرٹ اتر پردیس والے یہ وہ اچھی آتما اور درد بھگ تھے جن کو پرم آتما ست لوک سے چل کر آئے اور پھر ست لوک لے کر گئے پھر ان کو واپس چھوڑا اپنا گوا بنا کے اوپر کی سب درش دکھا گئے سچائی کو دکھا آدھنی گریب داس ساہیب جی نے اپنی وانی میں کہا ہے عزب نگر میں لے گئے ہم کو ست گرو آن جل کے بیم اگھاد گتی ہم سوت تی چا در تان کیا بتا ہے کہ عزب نگر میں ایک بہت سندر عزب دیو لوگ میں لے گئے ہم کو ست گرو آن کبیر پرماتمہ آ کر ہمیں لے گئے اور جل کے بیم اگھاد گتی وہاں دیکھی روشنی روشنی یعنی پرماتمہ کے شریر کا نور وہاں کی پرثوی یعنی وہ لوگ بھی تیجوں میں سو پرکاس اب اس پرماتمہ کی پیاری آتما آدنی گریب دار صاحب نے کہا کہ ایک رتی نہیں بھار اور ست گرو پر اس کبیر ہیں یہ کل کے سر دن اور وہی وید بتا رہے ہیں کہ وہ پرماتمہ سرو اتپادک ہے راکھوں دیکھا وہ سنت بتا رہے ہیں کہ کبیر وگوان نے سب کی اتپتی کی سب جیووں کی آتما کی اسی پرماتمہ نے اتپتی کی ارین اکلی کہتے ہیں اب یہ جو اب ہی لاس داس ہے پارکھی یہ نو سمجھ لو ایسا جانو کہ مہرشی داند کا چھوٹا واہی سمجھ لو جنے مہرشی داند جو آریہ سماج پرورتک ہے وہ کیول اتنا مانتا ہے کہ پرماتمہ الگ ہے اور جیو بھن ہے لیکن باقی سدھاند سیم ٹو سیم ان دونوں کے ایک اب مہرشی داند بھی نہیں مانتا کہ نام کا جاب کرنے سے کوئی اپلبدی ہوگی اور اسی پرکار اب لاس داس بھی نہیں مانتا کہ پرماتمہ کے کسی نام کے جاب کرنے سے کوئی اپلبدی ہوگی نہیں تو کہنے کا باو یہ ہے کہ مہر سی داند آشتی کی فیت لاک ہے یہ ست پرتی ست ناشتی سمجھ لو مہر سی داند بھی اس نے صرف اتنا عوض سے مانا ہے کہ بھگوان ہے وہ الگ ہے جیو الگ باقی سی داند جو کا اس مہر مارکھیوں سے ملتا ہے کون کون سی داند ہیں ان کے نمبر ایک مہر سی داند کیا مانتا ہے کہ پرکرتی اور جیو اور اس ور ان کا کوئی کرتا نہیں یعنی جیو بھی انا دی پرکرتی بھی انا دی پرکرتی یہ کس کو مانتا مہر سی داند رج گن ست گن اور تم گن ان تینوں کے مل جانے سے یہ پرکرتی مانتا ہے تو یہ اس کا کہنا ہے مہر سی داند کا یہ کہنا ہے کہ شرشتی جو ہے اس کا کبھی آرمب نہیں ہوا اس کا کبھی آنت نہیں ہوتا تو یہ پرواہ روپ میں انا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا پرکرتی جیو اور عیسور یہ بان بائی ہو گئے مہر سی داند کی سوچ انسار پھر سروت پاد کہا رہے گئے یہ پرماتمہ تو یہی سدھانت اس پارک سدھانتیوں کا ہے یہ تو پرماتمہ کو مانتے نہیں ان ان تصید سورا گوپ دیا ہمارے اور مہر سی داند نے تھوڑا سا گمہ پھرا گوپ دیا سدھانت وہی کہ پرماتمہ نے رہکار ہے اور یہ اب الاسد داس مانتا بھگوان ہے ہی نہیں مہر سی داند بھی یہ مانتا ہے کہ پرماتمہ اوپر کسی لوک میں نہیں رہتا اور نہ کوئی اوپر لوک ہے جا موک سپرابت پرانی وہاں جا کر دونوں ویدوں کو ست مانتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بیجگ کی بات تا کہ یہ بیجگ نہ یہ ہاتھ یہ پرثی دوبن اتر رہے کہ مٹھی بات چاتر پرانی چور ہیں یہ موڈ مگد ہیں تھوٹ سنتوں کے نکام کے ان کو دے گلجوٹ اتنے پرمان دیکھ کر پھر انہ کو مہرسی اور سنت مانتے رہے تو ان کو موڈ جڑمتی بتایا ہے کہ موڈ ہیں ٹھوٹ پھر ہم نے ان کے ہو سکتا بھی نہیں اگیانیوں کو ترن تیک دینا چیئے کہاں کے ودوان تھے یہ بٹھا بٹھا گیا ہم نے وشواص کیا کہ ودوان سنسکر بھاسا جانتے ویدوں کے سلوکوں کو گھوٹ رکھا موٹی موٹی پوست کے دیکھ دیا ہم نے وشواص کر دیا انہیں نے وشواص گھات کیا کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا آگے سم ملیں گی اب پھر دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی میں کتی کمال کر دیا انہی اب یہاں بتایا کہ وہ پرماتمن اپدیس سے لے کر کیا آتا جو اچھے آتما کو ملتا ہے پرماتمن اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ یعنی تتوی گیان کا پرچار کرنے کے لیے گیان دینے کے لیے آپ مہا پرسوں کو ملتے ہو مہا پرسوں کو پرابط ہوتے ہو یہ کاٹ دیا رہو گی انہوں نے یہاں لکھنا تھا آپ قبیر دیو ہیں آپ قبیر صاحب ہیں قبیر صاحب اور صد صروب ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہے عمر پرماتمہ ہم کو سکھ دیں یہ مہرشی داند کی سوچ ہے کہ پرماتمہ پاپ ناس نہیں کر سکتا پروید سیکڑوں بار ستھانوں پر پرماتمہ پاپ ناس کرتا ہے یہ دور وید ادھائے نمبر آٹھ کے منتر نمبر تیرہ میں چھ بار رکھ رکھ ہے کہ داند دینے والے کے صادق کے بھگت کے پروید گھور پاپ کو ناس کر دیتا ہے اور یہ اگیا نینی ہو کہ پرماتمہ پاپ ناس نہیں کر سکتا تو اپنے آتموں اب ہم اپنے صدگرنت جو آئیس آئیمار کے ہمارے صدگرنت ہیں ان سے ناپ کے دیکھ لیں گے نکلیوں کے انوباؤ کو اپنے پتا چل جائے گا اوریجنل اور ڈوپلیکیٹ کا تو ڈوپلیکیٹ کوئی سمجھدار نہیں رکھا لگا دے پھینک دے گا ٹھا گ تر تر اور آگے سے دھوکے سے بچے گا اب یہ پرمان تو یہاں دیکھ دیو بولتے ہیں اس کارت انہوں نے کیسے کر دیا وہ ہے پرمان امی داوی لگ دیا وہ ہے پرمان کبیر دیو ہے وہ کبیر ہے وہ ہے پرمان کبیر ہے کبیر دیو وہ ہے کبیر دیو کبیر صاحب ہے سب کا رکھ سک ہے ودوانوں کی ترپتی کے لیے گیان کو دیتا ہے وہ چل کر آتا گیان دیتا ہے اور سہن سیل ہے پرمان کبیر جی کے ساتھ کیسے ظلم کیے تھے کسی کو درا سیس نہیں دی وہ سہن سیل ہے اور سمپن دوستوں کو سنگرام میں ترکرس کرتا ہے سنگرام کارت یہاں پر لٹ بجانا نہیں سنگرام کارت پر جگڑا نہیں اس گیان کے ید میں گیان دینا آوے ہے گیان کا سنگرس ہے اب گیان کا ہی واق ید اب شروع ہوا ہے یہ سو ورس پہلے مالک نے کیا تھا اس پرمات مہ کے ہی اوزاروں کا سستروں اور سستروں کا سستر مین سدگرن تھا ہمارے سستر ہوتے سنتوں کے تو انہی سستروں سے آج سنگرس کر رہا ہے واق ید کر رہا ہے اور ان نکلیوں نے دھا کا دردو سب کو اور گیان سب گیان ڈی اور کبیر گیان سو گیان اور جیسے گولہ توب قائب کرتا چلا میدان یہ تتوی گیان کبیر نیسان مٹا دے گا اس اگیان کا یہ نکلی چھپ جانگے کوئی خجے نہیں پاؤں گے اور تب ہی میدان صاف ہوگا تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے جگ جگ بیٹھے بٹھا بٹھا دیا مانو سماج کو وچلت کر رکھا ہے اور ککھنی ان کے پاس بنے پھرے میرے سیر منڈلے سور اور گدی نسین اب اور بتاتے ہیں کہ وہ پرماتمہ کوئیوں کی طرح آچرن کرتا ہے یہ دیکھئے ایک یہ رگوید منڈل نمبر نو سکت پچانوے کا نائنٹی پائیو کا اور منطر نمبر دو میں کمال کر رکھ ہے وہ پروغ پرماتمہ اوپر جو اسی کبیر پرماتمہ کی مہیمہ گئی ہے ساکھ ساتھ کار کو پرابت ہوا یعنی سامنے پرٹیکس پرگٹ ہوتا ہے آتا ہے اور واق دوارہ مکتی مارگ کی پریر نہ کرتا ہے واق دوارہ مانے بول بول کہ نراکار بول لگا خاک پر واق دوارہ اپنی وانی کے دوارہ مکتی مارگ کی پریر نہ کرتا ہے اب اور دخات ہے آپ کے رگوید مندل نمبر چورانوے کا منتر نمبر ایک رگوید مندل نمبر نو اور سبت نائنٹی فور کا نائنٹی فور کا یہ منتر نمبر ایک ہے یہاں پر اس میں کیا لکھا ہے وہ پرمات ما کرمو کا ہوتا ہوا سب کو پویتر کرتا ہے کوئیوں کی ترہ آترن کرتا ہوا سرو درست پد کے لئے ورزم نے جانا پھرنا ہوتا یعنی یہاں دیکھو یہاں پر مول سنسکرٹ میں کوئی ورزم نے کوئیوں کی ترہ نائے مانے ترہ کے سمان ورزم مانے چلتا پھرتا گھومتا پرسطان کرتا ہوا آچرن کرتا ہے وہ ہے پرمات کوئیوں کی ترہ آچرن کرتا ہوا یہ نئے یہاں پرمات آگے اور دکھاتا ہوں رگ وید مندل نمبر نو سکت نمبر 96 میں منتر نمبر 16 سے لیکن 20 میں اس پرکار ورنن ہے منتر نمبر 16 میں یعنی وید جان داتا نے اچھا وقت کی ویسے وید جان ہے یہ گوڈ گیون ہے پرماتمہ کبیر جی نے دیا تھا اور یہ سرپرس یعنی برم کے انتہ کرن میں اس کال کے انتہ کرن میں بھیج دیا تھا فیکس کر جی جب یہ سمیہ آنے پر باہر آیا تو اس کال نے پڑھا اس کے اندر جو ست پرس ست لوک کی یثارت جانکاری تھی وہ اس نے نشٹ کر دی اور اس کا وہ بھاگ حصہ رکھ لیا جو اس کے انکول تھا اور اس کا ویسیس گیان نہیں تھا اس کے پانے کا پورن پرماتمہ کے پانے کا تو یہ گیان پرماتمہ نے ہی دیا ہے اس نے تو باہر نکالا ہے تو اس میں پرماتمہ نے سویم ہی پرسن اتر کر کے اپنی جانکاری دینے کی چیشتہ کی تو رگوید منڈل نمبر نو سکت چھانوے کے نائنٹی سکس کے منطر سولہ میں پوچھا کہ پرماتمہ آپ اپنے اس گپت رہسے یکت گپت نام کا گیان کریں جو آپ کا اوریجنل نام ہے تو منطر نمبر سترہ میں بتایا ہے کہ وہ پرماتمہ قویر دیو ہے اس کا نام قویر ہے قویر دیو قویر صاحب اور وہ اپنی قویر وانی کے دوارہ اپنی لوکوکتیوں کے ماجن سے قویر وانی کے دوارہ تتوے گیان کا اونچے شور میں بول بول کر آواز لگا لگا کے اچارن کر بولتا ہے قویت سے لوکوکتیوں کے مادم سے دوہولیوں کے مادم سے سبدا ولی چوپائیوں کے مادم سے بولتا ہے اور رگوید منڈل نمبر نو اسی سکت نمبر چھنو ہے کہ منطر سترہ میں تو آپ کو بتا دیا کہ قویر دیو ہے اور اسے بول اٹھار میں مقددہ ہے کہ اس ریسی کریت یعنی وہ سنت یا ریسی روپ میں پرگٹ ہوتا یہاں آکھ ہے سنت یا ریسی روپ میں پرگٹ ہوتا سنت کو جائے ریسی کو تو اس ریسی کریت اس ریسی روپ میں پرگٹ سنت روپ میں پرگٹ پرماتمہ کے دوارہ بولی گی امرت بانیا ریسی منا ریسی سبھاو کے سنت سبھاو کے وقت کے لئے بہت سور سا آند دائق ہوتی ہیں اور وہ پرماتمہ اپنے یتھارت گیان کو تتوے گیان کو لوکوکتیوں کے مدھم سے قویت سے بولنے کے کارن ایک پرسید قویوں میں سے بھی ایک اپادی قوی کی بھی پرابط کرتا لیکن وہ سنت سوم وہ امر پرماتمہ قبیر وہ پرماتمہ ہوتا ہے اس کو قوی بھی کہا جاتا ہے وہ کس کارن سے قویوں کی اپادی بھی پرابط کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے امرت گیان کو قویت سے بول بول کہ کبیتاؤں کے مادم سے پرچار کرتا جس کارن سے پرشد قویوں میں سے بھی ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھا سنت بتاتے ہیں انتکوٹ برمہنڈ کا ایک رتینی بھار اور ستگر پرس قبیر ہے یہ کل کسر جدار آدنی گریبدہ صاحب جی کہ ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپ دیش دیا جات دلاہ بھید نہیں پایا وہ کسی مائے کبیر ہوا دادو صاحب جی کہتے ہیں جن مو کو نج نام دیا سوئے ستگر ہمار دادو دوسرا کوئے کبیر شر جنہار آدنی نانک صاحب جی کہ رہے ہیں کہ پھائی سورت ملوک کی ویس ای ٹھگ واد ٹھگ گی دیش خرا سیان بہت وار ی دھان گرو پرہ کرتا رہے ہیں نیچ جات پردیش بیرہ چن نانک صاحب جی کہتے ہیں پریشت نمبر چوبیس پر گرو گرن صاحب میں یہ دکھا وانی کہ پھائی سورت ملوک پریشت نمبر سات چوبیس پر گرو گرن صاحب میں لکھا ہے کہ ایک ارد گپتم پیش دو در کون کرتا حق کبیر کریم تم بے عیب پروردی گار تو ہو اس گوڑ کبیر اس گوڑ آدم درمدہ صاحب جن آکھوں دیکھا ست لوک میں پھر نیچ آکر دیکھ پرماتمہ آپ پورن پرماتمہ سب سر جن آر آپ وہاں بھی اس روپ میں ہو مہر سی رامانند جی کو پرماتمہ سچ خند لے کر گئی پھر واپس چھوڑا تب انہوں نے کہا تھا دو ہوتھ ہوڑ ہے ایک تو بھیا ایک سے تو پر کہ رامانند ہم کارنے تم آئے ہو مگز بولت رامانند جی سنو کبیر کرتار کہے رامانند گریب داس جی کہہ رہے ہیں ویسے اپنی بانی میں گریب داس سب روپ میں کہ تم ہی سرزن ہار تو اب بتاؤ پرماتمہ کون ہے پھر کبیر اور کون کبیر وہ دھانک کبیر جلہہ کبیر دو کسی مائے کبیر صاحب خود کہتے ہیں اے سوامی سرشتہ میں سرشتی ہمارے تیر میں سب کا رچنے والا ہوں سرشتہ میں رچنے والا سرشتی کا اتپتی کرتا اور سرشتی ہمارے تیر میرے آدھار ہے میرے آدھار ہے پوری سرشتی اور داس گریب داس دی آنکھوں دیکھا کہ رہتا ہوں امر لوگ سے ہم چل آئے کٹنیم کی فانسی پرماتمہ خود کہتے ہیں ہم ست لوگ سے چل کر آئے ہیں کارل کی فانسی کٹنے کے لئے تھارت گیان سے فانسی کٹے گی ہم اپنے بھگوان کو پہچانیں گے یہاں سے پیچھا چھوٹ جائے گا اس بھگتی کر داسی اور جلہے کا ست آن کا آیا زگت کر ہے میری آسی پرماتمہ کہیں میرا کوئی مات پتہ نہیں نہ میں کوئی پتنی گرن کری اور میرے مو بولے مات پتہ ہے جلہ جلہ یہ مجھے جب میں کمل کے پھول پر پرگٹ ہوا تھا وہاں سے اٹھا لائے اب مجھے پھائے مات پتہ میرے نہ ہی نہ میرے گرد سی جلہ کا ست آن کا ہایا جلگت کر میری آسی اب آپ کو دکھاتے ہیں جو داس نبی پرمان دیا ہے کہ وہ پرماتمہ جو قویر دیو ہے یہاں آکر کہ اس کا اصلی نام قویر ہے اور وہ لوکوکتیوں کے مادن سے اپنا لیکن وہ ہوتا ہے بھگوان عمر پرس تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے تیسرا دھام جو مکتی دھام ہے اس میں رہتا ہے اب جیسے یہاں تیسرا لوگ کنسا ہو گیا ایک تو اس کال کا لوگ کی کس برمان کا اکسیتر اور ایک پھر اس اکثر پرس کا سات سنگبر مہنڈ کسیتر وہ بھی ایک لوگ یہ بھی ایک دھام دو دھام ہو گئے اور تیسرا وہ ست لوگ عمر لوگ عزر لوگ وہ اوپر کے جو لوگ ہیں ست لوگ الگ لوگ اگم لوگ اور اکی لوگ وہ اوپر کا پورا دھام ہے ان سبھی کا گروپ تو وہ تیسرا مکتی ہیں اور یہ کہتے وہ کوئی لوگ نہیں پرم عطمہ ہے ہی نہیں ناستی کو کوشتہ سرم کرو ویدوں کا بھی نام کیوں لیتے ہو اپنے گیت کی بکوات کرنی کرتے رو دھولوان دکھے یہ دیکھو یہ وہی اڈک وید ہے اور مہرسی داند کے چیلیاں دورہ چھپوایا ہے انہی کا انواد ہے سارو دیس کاری پر تین جی سب مہرسی داند دون رام لا میدان ایدلی سے انواد کرتا اب مدرک ہے پرنٹ آف شیٹ پرنٹر دی دریان گل ایدلی اب پھر ہم آپ کے لے تلتے ہیں رگ وید مندل نمبر نو اور سکت نائنٹی سکس کا مندل نمبر سولا پر لے چلتے یہ دیکھئے گا رگ وید مندل نمبر نو سکت نائنٹی سکس چھن میں اور اس کا مندل نمبر سولا میں اب مول پاٹ پڑیں گے سب آیود ہے ستوتر بھی سو مانے اپنا آیود مانے سستر سستر ستوتر بھی ستوتر بھی مانے وہ یعنی سدگران وانی امرت وانی روپی اپنے تتوہ گیان روپی سستر آیود مانے سستر لے کر آ پاتے ہیں اور آپ کا جو گوہ چارو نام اس کا نہیں کہ انگریج جان دوار نواز پڑھل نام پہلے پھر سمجھاؤں گا ہے پرمات من گوہ مانے سروپری رہسے یعنی سب سے رہسے میں چارو مانے اچھا سریشت اتم نام اب نام کا عرط یہاں لکھنا تھا آپ کا جو نام ہے آپ اس کا گیان کرائیں ان انگریج جان کہ کر دیا نام جو تمہاری سنگیا ہے انہ تو ٹھیکا لے رکھا تھا اڑنگا کرن کا پرمات مان گوہم مانے گوپت سروپری یعنی سب سے گوپت آپ کا سریشت تو نام ہے نام مانے نام میں لکھ دیو نام ہے آپ اس کا گیان کرائیں اب اس میں گیان کرائیں اب دیو مانے پرمیشور لکھتے سروسکتی مان پرمیشور بلکل صحیح دیو مان پرمیشور کبیر دیو لکھتے کبیر پرمیشور understood ہو گیا اب یہاں دیکھو سترم میں کیا کہا ہے اس کو پڑھیں گے سنسکرت کو سیسو جگانم ہریانتم مرجنتی سبھنتی وہین مروتو گھنین کبیر گربھی کعوینا کبیر سنت سوم پویتر پویترم اتیتی ریبن ریبن مانے اونچے سور میں آواز کرے گرز گرز کر بولتا گرز گرز کرے بن مانے گرز اونچی آواز دائیں اب اس کا عرض بعد میں سمجھ ماہ ہوگا کیونکہ یہاں سیسو سبد آگیا اب سیسو کا عرض کیا ہے کہ یہ پرمات ماہ تین ستھیتھی کے شریر سے ہمارا ادھار کرتا ہے تین ستھیتھی ہیں اپنا تین ستھیتھی سے آ کر شریر دارن کر شریر تو اس کا ہے جب چاہے جیسا شریر یہ بنا سکتے ہیں ایک تو ست لوگ میں پرمات مہ رہتا ہے سنگھ حسن پر بیٹھتا ہے تب اس کے شریر روم کوپ میں منو صدر سے راجہ کے سمال سنگھ حسن مالکہ دیکھن وراجہ کی طرح ساکار ہے منو صدر سے ایک روم کو مکروڑ سوریہ مکروڑ تندر مالکہ ہے اس سے دیکھ روسنی پر کاس مالکہ ہے یہ پرثن ستھی تھی دوسرا پرتے کی یگ میں ایک لیلا کرتے ہیں کمل کے پھول تو جل میں ہی کھلتا ہے اس کمل کے پھول ناران کہا جاتا ہے جو ناران ہم ویسنو جی کو کہا کرتے تھے تو پر جل پہ آیا اس کے اوپر تو پر ماتما وہ جب بھی آتے ہیں ایسے لیلا کرتے ہیں جل کے اوپر کمل کے پھول میں جل میں براج بان ہوتے جس کارن وہ ناران کہلاتے جس کارن سے اب پھر ان کو نی سنتان وقتی اٹھا لے جاتے ہیں ان کی پرورس ہوتی ہے پھر دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں بڑے ہو کر پھر اپنا پرچار کرتے جس دیسے گھو لے کر آتے ہیں تو اس سمیں وہ پرماتما جو آتے ہیں بالک روپ میں ان کے پرورس کی لیلا کماری گائیوں کے دودھ سے ہوتی ہے کماری گائیں دودھ دیتی ہے اور یہ پرماتما کبیر جی جب آئے تھے تو پتیس دن کے ہو گئے ایسے ست لوگ شاہد تھے کمل کے پھول پر برازمان ہوئے نیرو نیمہ ایک جلہ دم پتی اٹھا لے گئے وہاں ان کے گھر پر رہتے ہوئے پتیس دن ہوگے پر مات مات نے کوئی ان جل گرہن نہیں کیا چنت ہوئے اور یہ نیرو نیمہ اسی جنم میں یہ برامن تھے برامن برامنی تھے اور بھگوان شیو کے پزاری تھے ان کی آستہ اور درم کا پرطار یہ گھڑا کر رہے تھے نیس وارت سیوہ کرے کرتے تھے کوئی کسی کو ٹھکتے نہیں تھے کتھا کرتے تھے جو دکھشن آ جاتی تھی اس کو اپنے نرواز ہوگا رکھ لیتے تھے باقی دھرم بندارے بھگا دیتے تھے اس بات کا سب کاسی واسیوں کو بڑا پربہ بنیا بہت ہندو وہاں کے کاسی کے لوگ ان کے گیان سننے آتے تھے سیوہ پران کی کتھ سنا آتے تھے سیوہ کے بجاری تھے اور جس کارن سے انہے برہمن نے ان سے حرصہ ہوگی کہ لوگ زیادہ ان کو ماننے لگے اس کی نندہ کرتے پھرتے تھے مسلمانوں کو بھی اس بات کا گیان ہوگیا کہ انہے جو برہمن گرو ہیں روضی ہیں ان کے اور انہوں نے یہ داؤ لگا دیا ان کو جبردستی مسلمان بنا دیا تو دوسرے برہمن تو تیار ہی بیٹھے تھے ایک تمہارا کاٹا نکل گیا روڑا راستے مڈ رہا تھا دنڈورا پیٹ دیا منا دی کرا دی سب جگا آواز لگا دی اس کا نام تھا گوری سنکر گوری سنکر مسلمان بن گیا اس کا بھائچارہ بند گنگا سنان کرنا بند اس کے کوئی بات نہ کری ہو اب وہ بیوست ہو گیا مسلمانوں نے دونوں کا نام بدل دیا گوری سنکر برہمن کا نام تھا سرسوتي برہمنی کا دونوں کا نام بدل دیا مسلمانوں نے نیرو یعنی نور علی تو اس کو نیرو کہنے لگے اور نیامت اس کو نیما کہنے لگے اس پرکار نیرو اور نیما پرسید ہوگئے بلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی آج تھا بھگوان شیو سے نہیں ہٹی تھی اور بہت عمر ہوگی تھی ان کی پچاس پچپن سال کے آئیو ہوگی تھی کوئی پوتر سنتان تھی نہیں پرمات مہ خدا ست لوگ سے چل کر اور یہ نیرو نیما والی آتم دعا پری یوگ میں ایک صدرسن بھگت کے مات پتا تھے اس میں وہ پرمات مہ کی سرن نہیں گرھن کر پا تو صدرسن نے ایک پیٹا تو جنتا نہ کر میں سنبھال لوں گا تو اسی کارن سے کبیر بھگوان ست لوگ سے چل کر آئے تھے پرتیک یوگ میں لیلا کرتے سن تیرہ سو ٹھانوے سے بھور بھور مرد میں اور یہ سنان کرنے گئے تھے نیرو نیما کیونکہ گنگا سنان کرنے ان کا کلاب کہا کرتے تھے تو وہ پرماتمان کو ملے تھے اٹھا کرے گئے تھے پتیس دن کے ہو گئے تھے کچھ بھی نہ کھا پیا تب ہوت ہا حکار مچ نیما نے فیصلہ کر لیا جو یہ پوتر مر گیا میں ساتھ مروں گی ہردے سے فیصلہ تھا تب پرماتمان پرنہ کی کبیر صاحب جو شیو بھگوان کو وہاں سے بھیجا کے تیرے کوئی کون پکار رہا ہے وہ وہاں پر ساتھ دو رو بنا کر آگیا اس نے پوچھا نیما سے ساری بات ہوئی تب پرماتمہ کی کبیر صاحب کو گودی میں لیا شیو بھگوان نے تو پھر کبیر راپا آشیرواد بھگوان دے دینا وہ دودھ دیا کرے گی تو سنکر بھگوان جو ساد روپ میں برازمان تھے انہوں نے کہا کہ جا نیرو ایک کواری گاہیں لیا اور کورا برتن لیا کمار کے چھوٹا سا دودھ نکالن کا اسی اس میں وہ کواری گاہیں لیا اور سنکر بھگوان نے تھپ تھپ ایمار دی آشیرواد دے دیا کمر پہ لمبے لمبے ستن ہو گئے دودھ ستن وں کھیمرا سرکر سنداز پرکاس مبئی سے پرکاس تائی پرثم کبیر پنثی بھارت پچک سوامی یگلانند بیہاری دوارہ پرشکرت مدرک پرکاس کھیمرا سرکر سنداز ادھاک سری ونکیٹ سور پریس کھیمرا سرکر سنداز مہارک مبئی اب اس کے ہم گیان ساگر بود دنہا آتے ہیں یہ گیان ساگر ایک اجہائے ہے اس گیان ساگر کے پریس نمبر چوہتر پر لکھا ہے سن جل اللہ من بھہو انند نیرو سن جل اللہ من بھہو انند جمی چکور پائو نیسی چند پتر کو پاک ایسا خوش ہوگا جیسے اندھیرے میں چاند پا گیا چکور پا گیا چکور پکسی کو چند رو مل جائے سن جل اللہ من بھہو انند جمی چکور پا نیسی چند نیسی مان راتری میں چکور پکسی نیسی چند مل جائے ایسے اس بچے کو پا کر کے خوش ہوا لے ست چلے حرس من کی نیسی تاس پون اس بول ہی دین اب ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تے آو ان پانی بھکسے نہیں جل سوک جنا اب کچھ کھاو پیو نہیں تھے اس پر کار نیرو جل دکھی ہوا تب جل من یعنی سوامی رامانند جی کے پاس جا کر اس نیرو جل آئے نہ اپنا دکھ بتایا میں ست پائیو بڑھا گلو بنتا کارن کون بکھ نہیں سنتا کہ سنت جی مجھے ایک بہت گنوان پر پوتر ملا ہے لیکن کچھ کھا پی نہیں رہا اس کا کارن کیا ہے رامانند کچھ تم سیوہ ہری کی چوکا تُو پیچھلے جنمہ برآمن تھا تیرے بھگوان کی وقتی میں کوئی گلتی کی ہے جس کارن سے تجھو لہا بن گیا تات بہا جل لہے کاروپا پریتی پربو گیت اور لینی تیری بھاو کو سمجھ کر بھگوان نے تات ادھان میں ست تو دینا جنگل میں تیرے کوئی سلیے پوتر دے دیا اب نیرو بولا کہتے ہیں بھگوان جی صاحب نے کراو صاحب تو پا گیا اپنی کرنی کا مجھے پھل مل گیا اب میں سنکٹ میں آپ کے پاس آیا ہوں میرا کچھ سما دھان کرو یہ پر بھو جس کن نو تس پائیو آرت ہو تو درسن آئیو آرت مہین سنکٹ نیوارن کے لئے سو کہیو اپائے گسائیں بالک اکسوداون کچھ کھائی ہمارا بیٹا بھو کھا ہے کچھ کھاو بالک راماند اس یکتی ویچارا تم ست کوئی گینی اوتارا کہ تمہارا پتر کوئی ویدوان پرس ہے بچیا لیاو جس کو بیل نے کبھی ٹچ نہ کر رہا ہو ارثات کواری اور وہاں لیا کھڑی کر جو دودھ چلے تے اتھن تے دودھ دھرو چھپائی اکسوداون جب ہو ہے تا کو دیں کھوائی اس دودھ کو چھپا کے رکھ لینا جب دودھ دے گی وہ گائیں کواری گائیں پھر کیا لکھا ہے جو اللہ ایک بچیا لیا یعنی کماری گائیں لیا آیا اور چلو دودھ کوئی عمر نہ پایا جو آئے تھے کبیر جی اب انہوں نے رامان جی سے جوڑ دیا یہ واسطہ وقت میں یہ دودھ ہے سویم شیو بھگوان آئے تھے ایک ساتھ دو رو بنا اصلیت یہ ہم نے صرف اتنا ہی لینا تھا یہ چھت سو ورس پرانا ہے کبیر ساگر کوئی آج داس نہیں لکھا اور پرماتما کہا کرتے چھت سو ورس پہلے بید میرا بید ہے کبیر جی کہا کرتے پر میں نہ بیدن کے ماں ہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں میری مہیمہ ہے ان چاروں وید میں لیکن میرے پانے کی وید ان میں نہیں ہے کیونکہ وید میں بیرم کی سادنہ اور منطر ہے اور مہیمہ پورن پرماتما کی ہے تو پورن پرماتما نے سویم آ کر اپنے پانے کا گیان دیا وہ کبیر وانی سچی سی سورو روح دھارن کر آئے تو ایک کماری گائے سے ان کی پرورس کی لیلہ ہوئی اب وید بگوان کی مہیمہ بتاتے ہیں اب وید کیا بتاتے ہیں پرماتما کے بارے میں وہ کیسی لیلہ کرتا ہے اب دکھاتے ہیں رگ وید منڈل نمبر نو پہلے سوکت نمبر ایک کے آٹھ اور نو منطر پڑھیں گے پھر ہم آئیں گے رگ وید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھانوے کے منطر نمبر سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس میں آسانی سے سمجھ ہوگا اب یہ پہچان بھی ہو جائے کی وید کس کی مہیمہ کرتے ہیں بگوان کی بگوان ساگر یہ کہاں سے چپا ہے سارو دیسی کاریو پر تین دی سبا مہر شید اندبھون رام لا میدان نید دلی سے یہ انواد کرتا مدرک پرنس آف شید پرنٹر پندرہ سو دس پٹو دی ہوس تری آگ نید دلی سے اب اس کے دیکھو رگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک نو کا یہ پرثم سکت ہے اس کا پرثم منطر ہے یہ والا اس میں کہا کہ سو مانے ہے سو میں سبھاؤ پرماتمن یعنی سو مانے پرماتما یعنی پرماتما کی مہمہ چل رہی ہے اب منطر نمبر دو رگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کا منطر نمبر دو اس میں بھی ہے پرماتما یعنی پرماتما کی وشم جانکاری دے رہا ہے اب تین میں بھی ہے پرماتمن اب چار میں بھی ہے پرماتمن اب پانچ میں بھی ہے پرماتمن اور چھے میں رگ وید منڈل نمبر نو سکت ایک منطر نمبر اب چھے میں بھی ہے پرماتمن اب ان سات میں یاد آگی کہ آگے تو بھگوان کو ساکار لکھا ہے کیونکہ داند کے چیلے اور داند انواد کرتا ان رویدوں کا تو مہرشی داند نے کہا ہے کہ پرماتما نراکار ہے وہ کسی ایک لوک میں نہیں رہتا اب یہ چھتے منطر تک ہے پرماتما پرماتما لکھتے آگے آگے لکھنا کر دیا اس پرس کو یعنی پرس لکھنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو دوخہ لگ جاوے اور ہماری اگیان کی بھنک نہ پڑے کہ وید کیا بتاتے اور پرس معنی کیا ہوتا پرماتما یہ خود لکھتا ہے پہلے یا اور بت دکھا آپ کو اپنے اتماؤں کبیر پرماتما نے کہا کہ نومن سوت اڑ جیا ریسی رہے جکھ مار اور ستگرو ایسا سلجہ دے اڑ جینا دو جی بار اب دا سیسا سلجہ دے گا پھر اس کو کل یگمت ہوگا نہیں کوئی بکتی کری اچھے نہ کری اب دیکھئے گا یہ دروید یہ مہرشی داند کا نواد ہے یہ دروید میں یہ دیکھئے گا یہ دروید کا پرکاس سر 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 دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون ران میدان دلی سے اور اس کا نواد کرتے مہرشی داند سر سر سو کرتی اس کے دوار نواد کیا ہے یہ پرنس آفشٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نے دلی سے چھپا ہے یہ مدرک ہے اب اس کے چالیس میں ادھائے کے یزر بھاسا بھاسے چتواری سو میں چالیس میں ادھائے ارمن تر نمبر سترہ میں یہ سترہ اس میں پرس سبد ہے پرس ہے تو اس کا نواد مہرشی داند کر رہے ہیں کہ ہے منوس جس جوت شروپی رکھ سک مد سے اب یہ وید گیان داتا بول رہا ہے اب اویناسی اتھارت کارن کے اچھادیت اچھادیت مکھ کے تل اتمن کا پرکاس کیا جاتا ہے جو وہ ہے پران سوریا منڈل میں یعنی اوپر کے لوگ میں پرسے معنی پورن پرمات ما ہے وہ تو پروکس روپ ہے وہ تو چھپا ہوا ہے اور اہم اہم معنی میں خم معنی اس دیو آکاس برم لوگ روپی دیو آکاس میں برم ہوں اور میرا اوم نام ہے اوم خم برم میرا اہم معنی میرا اوم نام ہے آکاس روپرس پورن پرمات ما تو اور ہے وہ تو پروکس روپ ہے گپت ہے اوپر شریع منڈل میں اوپر اب صد ہو گیا پورس مانے انہی کی کر کم نو سے پورس مانے پرمات ما اب یہاں انہوں نے پورس لکھنا شروع کر دیا اب پھر آگے رگوید منڈل نمبر نو رگوید ما آگے اب ہم اور یہ یہ رگوید منڈل نو کو ہم پڑیں گے سکت نمبر یہ یہ وہی ہیں پرکاس ہوگا اب یہاں آئیے گا اب ہم یہاں پڑتے آگے تھے رگوید منڈل نمبر نو سکت ایک کا منطر چھ تک تھے انہوں نے پرمات ما پرمات ما لکھ دیا ہو پرمات ما دو میں بھی ہے پرمات من اور تین میں بھی ہے پرمات من چیar میں بھی ہے پرمات من اور پانچ میں بھی ہے پرمات من اور چھے میں پھر ہے پرمات من اب سات میں ان کو سانپ سونگ گیا یا دائین کہ ہیں وہ ہو تو گلتی بن گی یہاں لکھ دیا اس پرس کو ہم لکھ دیں اس پورن پرماتمہ کو اب یہاں جائیں گے آٹھ میں تمہارا کام شروع ہوگا اس پرس کو اس پورن پرماتمہ کو انہی کے سبتوں میں پورن پرماتمہ کو اگرگتیاں یدہ یدہ ہی درمسے گلانی بھوتی بھارتے کال بھی یہ کہتا ہے کہ جب یہاں پر چوی پر ادھرم بڑھ جاتا ہے میں اپنے انس اوطار کال اپنے اوطار بیجتا ہے اور کال کے اوطار کیسے شانتی استعافت کرتے ہیں قتل عام کر کے جیسے سری کرسن جی نے جرا سنگھ مارا بلی مارا کال لیون مارا شسو پال مارا شانتی استعافت کرنے کی کوچشٹا کی ماہ بھارت کروا دیا اس کال نے اپنے پوتر کرسن میں پرویز کر کے تو وہ تاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ایسے شانتی جیسے پرسور عام نے اکستریوں کا قتل عام کر ڈالا لاکھوں کروڑوں آدمی کاٹ دیئے فرس اگے کے ساتھ تو وہ شانتی ٹٹو ہوئی ان کی عورتیں بھی دبا ہوگی دوسرے لوگوں نے ستائی بالک انات ہوگئے یہ کھا کہ شانتی استعافت کرتے ہیں یہ کال کے اوطار شانتی استعافت کرنے کے لیے اسی پرکار وہ پرماعت میں آتا ہے جب ہاں حکار مجھ جاتی ہے اس پرچی میں اب عورتوان میں پرماعت میں آتا ہے نئے نام کی چیز نہیں داری ہائے ہائے کار ہائے کار مایہ دکھائی دیتی ہے بھائیوان کا پیار نہیں تو اب یہ شانتی استعافت کرنے کے لیے چھت سو ورس پہلے مالک آئے تھے خود اور ایسی شانتی استعافت کر گئے تھے یہ پچاس سال پہلے تک وہ شانتی قائم تھی یہ پھر آگ لائے گی اب اس داس کو ویچ دیا اس کو پھر شانتی کریں گے کرے گا کبیر بھگوان نمت داسی ہوگا اب دیکھنا اب رگوید مندل نمبر نو سخت ایک منتر نمبر ہم آٹھ پڑ رہے ہیں اب اس میں کہا کہ اس پرماعتما کو اس پورن پرماعتما کو پورا سمانے جو آپ نے پڑھا بھی پرماعت کروایا کیا گیا اس پورن پرماعتما کو سمجھو اگرگتیاں پریڑنا کرتی ہیں ایسی پرشتتیاں بن جاتی ہیں اور بھاسمان شریر کو وہ پرماعتما بھاسمان مانے سامنے دیکھن جو گا دکھائی بھی دیتا ہے سارا کچھ اس سندر شریر کو وہ ہے پرش یعنی وہ پورن پرماعتما پرابت ہوتا ہے شریر پرابت ہوتا ہے کیسے جس میں تین پرکار سے دوسروں کا وارن یعنی کلان کرنے کے لئے مدھوم میں شریر ملتا ہے تین پرکار سے اب کیسے ایک تو ایک روپ میں پرماعتما رہتے ہیں ست لوک میں تیجوں میں شریر ان کا ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ کروڑ تندر میں ملا دے دوسری ستھی تھی ایک سیسو روپ دھان کر کے آتے ہیں جب سیسو روپ دھان کر کے آتے ہیں ان کی پرورس کوہاری گان کے دوارہ ہوتی ہے اور پھر بڑے ہو کر اپنے جس ادیسے لے کر آتے ہیں وہ گان پرچار کرتے ہیں اور تیسری استچیہ یہ ہے کہ وہ جب چاہیں کہیں پر بھی ایک ساتھ دوسر سند کا روپ بنا کے اپنی اچھی آتماوں کو ملتے ہیں جیسے آدنیا درمداز صاحب جی کو ملے مطھرہ میں جندہ ماتما کے روپ میں آدنیا ملقداز صاحب جی کو ملے ان کے گاؤں میں جندہ ماتما کے روپ میں آدنیا دادو صاحب جی کو ملے انہی کے گاؤں میں جندہ ماتما کے روپ میں آدنیا آدھرنیہ نانک صاحب جی کو ملے بے ہی ندی پر جب سنان کرنے گئے تھے جندہ بھاتمہ کے روپ میں آدھرنیہ گریب داست صاحب جی گاؤں چھڑانی جلا جدر والے کو ملے ان کے گاؤں میں کھیتوں میں جب وہ گاؤں چڑھا رہی تھے وہاں سے لے کر ست لوگ جاتے سب کو ست لوگ لے کر گئے پھر واپس چھوڑا ایسے آدھرنیہ گریب داست صاحب جی کو ملے گاؤں کھی کھڑا ان کے گاؤں میں اتر پردیس یعنی جلا میرٹھ والے کو ایسے ملتے ہوں تو وہ پرماتمہ پھر تو وہ تیسری پرکار کا ان کی لیلہ ہوتی ہے شریر کی ساتھ و روپ بنا کر آ جاتے ہیں اور دوسری پرکار کی جو لیلہ کی اب ارنان چل رہا دیکھنا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منطر نمبر آٹھ ہم نے پڑھ دیا اب نو ماں پڑھیں گے نو ماں اس میں لکھا ہے کہ ایمم اوسے سومم سوم سو بھاو سوالے سر دھالو پر اس کو اب یہاں انہوں نے سرم آ گیا یہاں انہوں نے سوم مانے پرماتمہ آرتھنا کر کے یہ دیکھو یہاں دیکھ لائیں پرٹھم اس نوم منڈل کا پرٹھم سکت کا پرٹھم منطر سوم مانے پرماتمہ سوم مانے سوم سبھاو پرماتمہ یعنی سوم مانے پرماتمہ اب پھر ہم اسی پر آتے ہیں گوید منڈل نمبر نو کے سوکت نمبر ایک کے منطر نمبر نو پر پھر آگے نو ایک نو اس سوم مانے امر پرماتمہ کو یہ کیا کہا سوم سبھاو آلے سر دھالو پرس کو یہاں لکھنا تھا اس امر پرس کو اس پورن پرماتمہ کو سیسوم جو کمار اوستہ میں ہی جو سیسو اوستہ میں ہوتا ہے سب پرکار سے ادھنیا ادھنیا مانے بنا دھنائی داس کا جنم ایک کسان ذات پریوار میں ہوا اور ہمارے گھر پہ پسوک خوب ہوتے تھے تو گائیں جو ہوتی تھی اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ بنا دھنائی ہے بنا دھنائی ادھنیا جو گرب نادھارن کا رکھا اس نے اور ابھی ادھنیا یعنی کماری پورن روپین ادھنیا جا کے سنگ بیل نہیں لگا یعنی سانڈنے کبھی ٹچ نہ کی ہو وہ اس کے ویسے میں ابھی ادھنیا سب پرکار سے اہ ہنسنیے یعنی کبھی پورن روپین ادھنیا ابھی مانے سب پرکار سے ادھنیا مانے بنا دھنائی یعنی اس کا عرصہ بڑھتا ہے کماری دینوں مانے گوویں ترپت کرتی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس سوم سبحہ والے پورس کو سیسوم کمار وستہ میں یعنی بالکپن میں سب پرکار سے یعنی کبھاری گوویں ترپت کرتی ہیں بہوارت ہے کہ اس پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ سیسو روپداری اس پورن پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ کبھاری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے تو یا لیلہ ہوئی کس نے کری کس نے کبیر پرمیشور کا سیوالے دھانک جو لاہے نہ کی چھت سو ورس پہلے ان کی جیونی میں لکھا ہوا ہے اور وید کس کی بہیما گا رہے ہیں بھگوان کی پھر ہوئی جگوڑ کبیر جگوڑ آپ پھر دکھاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نائنٹی سکس کا چھانوے کا جو پرسنگ ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانوے کا منتر نمبر سولہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں کہا ہے کہ ہے پرماتمن سروپری رہ سے آپ کا گوہم مانے سب سے گپت آپ اس سب سے گپت سریشت نام جو آپ کا نام ہے یا غلط لکھ جائے انہوں نے آپ اس کا گیان کریں آپ کا جو سریشت گپت سریشت نام ہے جس کو کوئی نہیں جانتا اس نام کا گیان کریں اب دیو مانے پرمیشور سپس لکھا ہے اب یہاں دیکھو اب ستر میں منتر میں کیا کہا ہے اس کا یہ مول پاٹ ہے اس میں کبیر گر بھی لکھا ہے اور یہ کبیر یہ الگ لکھا ہے اور سیسو جگانم جگانم مانے جان بوجھ کر گیان دینے کے لئے پرگٹ یہاں آنے والے سیسو روپ دھاری پرماتمہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سیسو اس پرماتمہ کو اس سیسو روپ دھاری پرماتمہ جو صدا پرگٹ ہے جگانم مانے جان بوجھ کر یہاں آتا ہے اب اس نے یہاں دیکھیں گے اس نے نکی لکھ دیا اس عرض کا قویر گر بھی یہ آدی آدی رہے لگ رہے اوپر قویر گر بھی انہوں نے سندی چھیت کر کے لکھ دیا کہ اس کا قویر الگ لکھ دیا قویر لوگ بنا دیا گر بھی مانے وانی دوارہ تو ہم یہاں لکھ دیں قویر وانی دوارہ بس قویر وانی دوارہ یہاں قویر لکھ دیں قبیر کٹھائے لکھ دیں قویر وانی دوارہ قویر مانے قویتاو سے قویتاو مانے لوگوکتیوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے یعنی چوپائیوں کے مادم سے وہ اپنی مہمہ کا اپنا گنگان کرتا ہے سینسرا انی تھا آگے دکھائیں گے سینسرا انی تھا یورو سینسرا انی تھا پدھی ہزاروں وانی بولتا ہے اپنے قویر وانی دوارہ اور یہاں لکھا ہے ریبھن گرجتا ہوا یعنی اونچے سور میں آواز لگاتا ہے اب اس کا واسطیوی کارس یہ بنتا ہے کہ جو پرماتما شیسو روپ دھار کے آتا ہے پرگٹ ہوتا ہے گیان کے لئے ہوتا ہے بہت سندر شریر ہوتا ہے اور بہت پویتر کرتا ہے اور وہینے مروتو گنین اپنے اس کے بہت بڑا جن سمو بن جاتا ہے ان کا کلیان کرتا سبھنتی اور وہ قویر گرفی کاوی نا قویر سنت سو میں وہ سنت سو سو مانے عمرو پرماتما انہوں نے اس قویر کا دوبارہ ارثنک رکھا دیکھو پورا یہ پورا دیکھو اس کا ارث اب جو بریکٹ میں ہے یہ سنسکرت ہے مول پاٹھ کی آگے نا انواد ہے سیسوم یہ سیسوم پھر جگانم جگانم ہرینتم ہرینت ایسے تو اس میں کہیں پر بھی دوبارہ کبیر نہیں ہے یہ دیکھو بریکٹ میں وہینے گنین کبیر یہ ایک جگہ ہے کبیر کبیر ہے اور کعوینا گربی کعوینا سوم شروع سوم پویترم رے بنسن اتیتی یہ دوسرے کبیر کا انہارتھ نہیں کرے اسے ارث ہے کہ جان بوجھ کا بکوادگ رکھئے اس کو سپارک ہے اب اس کا کرنا پڑے گا نو دیکھئے گا کیا بنتا ہے اس کا کہ وہ سیسو روپ دھار کر جب آتا ہے پرماتمہ وہ بہت ہی منوس کے ہرینتم ویسے منوس کے روپ منوس کے بچے کے روپ میں سیسو کے روپ میں اور مرجنتی معنی وہ سب گیان سے سب کو مانجتا ہے پویتر کرتا ہے اور سب کا کلان کرتا ہے تو اس کے بہت بڑا گنین یعنی صبح وہ سمہو بن جاتا ہے اور اس سمہو کو وہ اپنی کبیر وانی دوارہ کویتاوسے کبیر نام ہے اس کا اور وہ سنت سوم وہ پرماتمہ رسیہ سنت روپ میں پرگٹھ ہوتا ہوا اپنی اس پویتر وانی کو اتینت اتیتی من گھنے جورت آواز لگا لگا کر وہ اتشارن کر کر کے بولتا ہے اب سپسٹھ ہو گیا اب دیکھ ریب بن وانے گرجتا ہوا انوچی آواز بولتا ہے کبیر وانی کبیر گر بھی کبیر وانی سوم مانے پرماتمہ سوم شروع پہ لکھے دیا انوانے 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 ترنگا کرن دو مطلب تھا ارے کبیر کا عرط نہیں لکھا اس کا واسطوی کرت کیا ہے کہ وہ شروع پرماتمہ جو بڑے ہوتے ہیں تو اپنے تتوے گیان کو آپ پڑے لیا کتنا پرمات پہلے سپشت ہو گیا اپنے کبیر وانی کے دوارہ اپنے سچی دانند گھنبرم یعنی کبیر وانی کے دوارہ اونچے سور میں بولتا ہے جس کارن سے وہ کبیتو سے بولتا ہے لوکوکتیوں کے معجم سے بولتا ہے وہ کبیر دیو اس کا نام کبیر دیو ہے وہ کبیر صحاب عمر پرماتمہ ہوتا ہے جو سنت یعنی روح پرگٹ ہو کے یہ گیان دیتا ہے پہلے دیکھ لیا کو جگہ ہے اب اٹھار میں سلوک میں دونوں کنسپٹ کلیر کر دیئے کہ یہ رسی کرت رسی منا جو اس سادھو سنت رسی روح پرگٹ پرماتمہ کے دوارہ عمر وانی بولی گئی تھی وہ وانی جو ان کے دوارہ بنائی گئی تھی رچی گئی تھی وہ ان کے انیوی جو رسی منا سا دوسر بھاو کے بھگتوں کے لئے ایک سور 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 کی سوا دیشت یعنی تنی آنند دائک ہوتی ہیں اور وہ پرماتمہ تیشری مکتی دھام میں رہتا ہے ست لوگ میں رہتا ہے یہ دیکھو رگوید منڈل نمبر سکت نینٹی سکس کا اب ہم نے سول ماں پڑ دیا ست سول میں پوچھا تھا آپ اپنے گپت اس نام کا گیان کرائیں اس میں بتا دیا وہ قویر ہے وہ قویر ہے قویر گربی کا وینا سنت سوم قویر وہ عمر پرماتمہ سنت روح مات وہ قویر